موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جعفر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے دیرہ غازی خان کا جہاں عیدالعزہ سے قبل پولیس تھانہ درخواست جمال خان نے شراب فروشوں کے قد گھیرہ تنگ کر دیا متعدد گرفتار پچاس لیٹر شراب جبکہ ڈیڑھ کلو گرام چرس برامت کر لی ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی خوصہ پیوڑ دیرہ غازی خان افطر فاروق کے اقامات کی روشنی میں عیدالعزہ کے موقع پر منشاعت فروشوں کو اقلاف خصوصی مہم جاری ہے ایسے چھو تھانہ درخواست جمال راو ساجد فرید ماہ پولیس نے کاروائی کر کے شراب فروش اور چارس فروش کو گرفتار کر لیا شراب فروش محمد غازی کے قبضے پچاس لیٹر شراب جبکہ چارس فروش برکت ٹالپور سے ایک پلو پانچ سو گرام چرس برامت کر کے ملزمان کو رنگوی ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا گرفتار ہونے والے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ایسے چھو راو ساجد فرید نے کہا کہ عیدالعضہ کی اعمد کے موقع پر شراب کشیدکار اور شراب فروشی جیسے ناسور پیشہ سے منسلک ملزمان زیادہ سے زیادہ شراب فروش کرنے کی کوشش میں مگن ہوتے ہیں ڈی پیو اختر فروش کی خصوصی ہدایت پر منشاعت فروشوں کی گرفتاری عمل میں لانے کے لیے خصوصی مہم جاری ہے خبر شامل کریں گے منڈی مدرسہ سے جہاں پولیس کی بروقت کاروائی سادہ لو شہریوں کو لوٹنے والے چار نو سرباز اشتیاری مجرمان کو گرفتار کر کے مسروع کا رقم مبلغ دو لاکھ ستر ہزار روپے برامت کر لیے مزید تفصیلات چانیں گے ناصر چوہدری کی اس ریپورٹ میں تھانہ منڈی مدرسہ پولیس کی بروقت اور بڑی کاروائی سادہ لو لوگوں کو لوٹنے والے چار اشتیاری مجرمان گرفتار مجرمان اشتیاری محمد نواز والد آمد بکش محمد رفان والد شاہ محمد محمد فیاض والد آمد بکش قوم میں شاہ محمد والد آمد بکش قوم میں سکنہ موزہ تلڑ علاقہ تھانہ قیم پور زلہ باول پور ماخوزہ مقدمہ نمبر ایک سو پچونجا بٹا تھارہ بجرم تین سو اناسی بٹا چار سو یارہ تیپے کو تھانہ مندرسہ پولیس نے گرفتار کر کے مجرمان کے قبضہ سے مسروکہ رقم مبلغ دو لاکھ ستر ہزار رپے برامت کر لیے اس پر ڈی پیو بہاون لگر قدوس بیگ نے ایسے چو تھانہ مندرسہ سید آمیر بادشاہ کی کارکردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ جس علاقے کا ایسے چو جاگتا ہو وہاں جرم سو جاتے ہیں اور ایسے چو سید آمیر بادشاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈی پیو بہاون لگر قدوس بیگ کیوین کو جاری رکھے ہوئے ہیں رکھ کریں گے جنڈ کا جہاں بچہ پل کراز کرتے ہوئے پانی میں گر کر ڈوبنے سے جان بہاک ہو گیا رپورٹ کر رہے ہیں عدیل آدل جی جنڈ میں ایک دو پھر توفانی بارشیں ہیں توفانی بارشیں ایک معصوم بچے کی جان لے لی آئی سکول نمبر دو کے ساتھ ایک برساتی نالہ ہے جس میں بچہ ڈوب کر جان بہاک ہو گیا بعض ازاں جب گھر والوں کے اطلاع ملی تو انہیں اپنی مدد آپ کے تحت ریسی سے بچے کی لاش کو نکال لیا خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے جہاں حلقہ اینے باون کی تقریب حلق پرداری میں ڈسٹرک جنرل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف چودری الیاس مہربان اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جلس پر پاکستان کی تندیق کا اور پھر خصوص اسلام آباد جلس پر کی تندیق کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھنا چیز کو یہاں پہ دعوت دی اور آج کی یہ خصوصت تقریب جو ہے ایسا جائے اس تقریب کے نمانے خصوصی میرے بھائی جناب مصدر گورنل صاحب مرکزی جائنٹ سیکٹری پاکستان تحریک انصاف صدر بلپر پاکستان عبید ملک اور اکزائی صاحب جنرل سیکٹری جناب جنفید چیمہ صاحب صدر اسلام آباد ریجن جناب فرید ریمان صاحب خواتین و عزرات میرے دوستوں اور بھائیوں میں صرف ایک میسیج دے کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں جیسا کہ میرے بہت سارے ساتھیوں اور بھر خصوص فرید ریمان صاحب اور میں نے پوری اپنی طرف سے کوشش کی اور اس میں میں فراج تحصیب پیش کرتا ہوں گیا صاحب صاحب اور جناب سردار محمد ریمان صاحب کو بھی کہ یہ بلدستہ جو آج جہاں پہ بیٹھا ہے اس بنانے کے لیے بہت ساری میٹنگز ہوئی بہت ساری ڈسکیشن ہوئی اور کیونکہ سیاسی تنظیمہ بنانے کا تو مجھے پرانا ایکسپیئنس تھا ویل فیر کی تنظیم کے لیے کافی سوچ بچار کے بعد یہ بلدستہ آمنے سے جایا ہے اس میں ہم نے کوشش کی کہ وہ دوست سامل کیے جائیں جو واقعی ویل فیر کرنا چاہتے ہیں اور جب یہ تنظیم بنا رہے تھے این اے پیٹی ٹو این اے پیٹی ٹی این اے پیٹی ٹی تو میں نے دوستوں سے یہ مدائش کی تھی جب بندہ ویل فیر میں آ جاتا ہے تو پھر پارٹی سے بھی بالا ہو جاتا ہے ویل فیر کرتے ہوئے ہمیں کہیں یہ نہیں کرنا چاہیے جہاں ویل فیر کی ضرورت ہے وہاں ویل فیر ہونی چاہیے وہاں کسی کا کسی پارٹی سے بھی تعلق ہو دوسری جو بات رکھ کریں گے ساہیوال کا جہاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر امیر تیمور خان کی ہدایت پر تھانہ غلہ منڈی پولیس کی منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائی ملزم بلال عرف بلہ کو گرفتار کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں مہر شوکت جوتا جی بلکل ساہیوال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر امیر تیمور خان کی ہدایت پر ڈی ایس پی سیٹی سرکر ملک داہود صاحب کی زیرے نگرانی ایسے چو تھانہ غلہ منڈی آسے وٹو مشتاق خان بلوچ اور شہد محمود ایس آئی کی اپنی ٹیم کے ہمرا پیش عبرانہ صلحتوں کا مظہرہ کرتے ہوئے بدنامے زمانہ منشاعت فروش ملزم بلال عرف بلہ سکنہ شریف کلونی کو گرفتار کر لیا گیا میں آپ کو مزید یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملزم کے قبضہ سے تین کلو چیرس برامد کر لی گئی ہے ملزم کے خلاف مقدمہ نائن سی کے تحت درج کر لیا گیا ہے بسٹک پولیس افیسر امیر تیمور خان نے پولیس کی اس کار روائی کو سرحتے ہوئے پوری ٹیم کو شابش بات دی خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں غیرت کے نام پر موینہ دو قتل نوجوان اغوا کے بعد تشدد سے جہاں بھاک جبکہ ویرانے سے لڑکی کی ناش برامد ہوئی مزید تفصیلات چانیں گے ماہر محمد احمد مٹھو کی اس ریپورٹ میں میلسی غیرت کے نام پر دو قتل میلسی نوجوان کو علال صبح موزہ خرم پر دوست کے دیرے سے اغوا کیا گیا میلسی مگوی نوجوان کو بارہ کلومیٹر دور موزہ درخواست لے جا کر تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا میلسی بعد ازا لڑکی کی ناش بھی ویرانے سے ملی ہے میلسی پولیس تھانا صدر باری نفری کے حمرہ موقع پر پہنچ گئی ناشوں کو پوسٹ مارٹنم کے لیے ٹی ایچ کیو میلسی منتقل کر دیا گیا پولیس نے اپنی کار روائی شروع کر دی رخ کریں گے کوٹ دکا جہاں تونسہ موڑ پر ٹرالر کی موٹسیکل کو ٹکر دو خواتین جانبہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا رپورٹ کر رہے ہیں نیاس احمد کوٹ دکانہ دارتین پناہ کی حدود تونسہ موڑ پر بہت افسوسناک ٹریفک حدثہ ہوا ہے ٹرالر کی موٹسیکل سوار کو ٹکر دو عورتیں موقع پر جانبہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ہے حادثہ آب اٹیک کرنے کے بحث پیش آیا ہے جہاں باقی افراد کی فیملی کا تعلق چوک سرور شیٹ سے بتایا جا رہا ہے ڈیڈ بارڈی اور زخمیوں کو ہسپتال کوڈے دو منتقل کر دیا گیا ہے ٹرالر ڈریور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروی کا آغاز کر دیا ہے خبر شامل کریں گے اٹیک سے جہاں ڈی پی اور سید خالد حمدانی کی ہدایات پر زلہ بھر میں سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری مزید تفصیلات جانیں گے محمد ندیم کی اس ریپورٹ میں اٹیک پولیس کا زلہ بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ڈی پی او اٹیک سید خالد حمدانی کی خصوصی ادایت پر اٹیک بھر میں سرچ آپریشن کیا گیا جس میں انجرا اور صدر حسن عبدال کے ایریا شامل ہیں ایس ایچ او کی نگرانی میں یہ سرچ آپریشن کیا گیا اور پیسٹ کے قریب گھروں کی سرچنگ کی گئی اور ایک سو پندرہ مشکوک افراد کے قواعد بھی جمع کر لیے گئے اس موقع پہ ڈی پی او اٹیک سید خالد حمدانی کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کا مقصد زلہ اٹیک میں امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنا ہے رکھ کریں گے کہرور پکا کا جہاں ٹی ایچ کیو ہسپتال میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی ادویات سٹور جل کر خاکستر ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں کاشف جعوید چوہان کہرور پکا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے ادویات سٹور جل کر خاکستر ہو گیا کہرور پکا ہسپتال کے عملے نے ون ون ٹو ٹو کو کال کی جس پر ون ون ٹو ٹو کے الکار موقع پر پہنچ کر آگ بجان ان کی کوشش میں مصروف ہو گیا خبر شامل کریں گے میل سی سے جانڈسٹرک پولیس افیسر ویہاڑی ایسانولا چوہان کی ہدایت پر منشاعت فروشوں کے خلاف پولیس تھانہ مطرو کی بڑی کاروائی ایک سو پانچ بوتل زہریلی شراب برامت کر لی مزید تفصیلات جانیں گے میعا وجہت کی اس ریپورٹ میں میل سی ڈسٹرک پولیس افیسر ویہاڑی ایسانولا چوہان کی ہدایت پر منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائی جاری اس سلسلے میں ڈی ایس پی میل سی نعیم عباس کی سربرائی میں ایس اے چو میترو رہ اکرم شہزاد اور ان کی ٹیم نے منشاعت کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایک سو پانچ بوتلیں شراب برامت کر لی زہریلی شراب اید الازا کے موقع پر مختلف علاقوں میں سپلائی کی جانی تھی پولیس تھانہ میترو نے ملزم خالد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا رخ کریں گے خانے وال کا چہانٹی سٹال میں گیس سلنڈر سے اچانک لگنے والی آگ پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو فائر فائٹرز کی بروقت کاروائی سے کابو پا لیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں صدام حسین خانے وال سرسید روڑ الہرم تیس تال میں گیس سلنڈر میں اچانک آگ بھڑ گٹھی ریسکیو ون ون ٹو ٹو فائر فائٹر کی بروقت کاروائی آگ پر کابو پا لیا اتدائی رپورٹ کے مطابق آگ گیس لکج کے باعث لگی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جوانوں کی بروقت کاروائی نے شہر کو بڑے حادثے سے بچا لیا حادثے میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا خبر شامل کریں گے لودرا سے جہان وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے غیر علانیہ طویل لوڈ شیڈنگ بھی جاری شہر کی گلیاں اور شہرائیں سیلاب کا منظر پیش کرنے لگی مزید تفصیلات جانیں گے عمران علی آوان کی اس رپورٹ میں لودرا میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا بچے اس خوشکوار موسم کو انجوائے کرتے رہے جہاں موسم خوشکوار ہوا وہاں وابڑا والوں نے شدید لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کو عذاب میں مختلا کر دیا جب بھی بارش ہوتی ہے تو وابڑا والے کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کو پریشان کر دیتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی بھی نہیں ہوتا وزیراعظم پاکستان عمران خان کو سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ لوڈرا شہر کی گلیوں اور مین روڈ پر بارش کا پانی جمع ہو گیا حکومت پنجاب کے بستو کشات کی طرف سے صرف بیان جاری کی جاتے ہیں کہ ہم نے پنجاب کے ہر شہر کو خوبصورت بنا دیا ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو لوڈرا کا خوبصورت شہر سیلاب کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے جلال پور موڈ مین روڈ ڈی سی آفس کے سامنے میوسپل لیبریڈی روڈ گلی سی این جی والی وکلا کالونی محلہ ایدگاہ مین بازار اور دیگر علاقوں میں کشتی کے بغیر گزرنا محال ہو جاتا ہے یہ گلیاں سیلاب کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں عوامی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ میوسپل کمیٹی لوڈھانگی طرف سے بارش کے دنوں میں سپیشل انتظامات کیے جائیں تا کہ بارش کا پانی گلیوں اور مین روڈ پر نظر نہ آئے کیونکہ اس بارش کے پانی میں بچے نہ آتے ہیں اور کئی بزرگ بھی گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جلدی امراض کا شدید خطرہ ہے عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈیپٹی کمیشنر لودھان عمران قریشی سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے رکھ کریں گے لیاکھا جہاں راکھوان کے مقام پر دریائے سندھ کے کٹاؤں نے تباہی مچا دی مکانات دریاء برد ہونے سے بیجاروں مددگار متاثرین کھلے آسمان تلے خیمے لگا کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جنید تارک موضہ راکھوان کے مقام پر دیائے سندھ کے کٹاؤں نے تباہی مچا دی جس کے بعد اب تک چار سے ایک ارازی برستی منجوٹہ برستی چھانجڑا برستی لہدران برستی درکان برستی کھوکر بیرہ جمعہ برستی مہار برستی ٹوٹن برستی گودران کے سو سیزائی ریاشی مکانات آٹھ مساجد ایک سرکاری سکول صفائے ہستی سے مٹ گئے جس کے باعث یہ لوگ بیجاروں مددگار ہو کر کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں دریاء دے ہیں جیری کوئی جگہ ہائی تڑھائے گئی گھر مکان سا دے بٹے پائیں کوئی سادہ کھران آلا کون چوٹے چوٹے بھال ہی نیو اس میں کوئی سادہ انداد کر رہتا ہی اس میں حکومت اسوان جی رہے ہیں اجڑے پیجڑے پائیں دریاء دے بیوہ آورات آئیں اس میں چیز ساتھ میرے بچے ہیں دریاء دے ہی نالا سام باؤنیوں یہ ہے پرشاند ہے سا دی جیری کوئی جگہ آئی تا دریاء گھنگا گھر مکان سا دے بٹے پائیں آنی آن دے چھتوں بہی کینے جیری بارے شامدیں سا دی بہاہ آنا دے کوئی جاہ پہنے ہے سا دے بہان سا دے بٹے پائیں چاہتے پائیں سا دے بار بار ایہ پی لے میں ہر بانی تھا یا اتا بے بنادے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اس میں کھو تاکھتا ہیں بانی کے اس میں مول دے بایا تو میں ہر بانی تینے سا دے اندار دے سا دے بہان دے جاہ می لے سا دے بچے بے ورنگے مزدوری کروں اسا ہونی ساں بیٹھیں پی ارے اسا مزدوری کروں گائے کھڑے ہیں باہر کھڑے ہیں سارے سامان مجھے غلدان کھڑے ہیں تمبوں لگے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں مہربانی تھی بار بار ساری ہاں پی دوہزار سترہ میں مجھے یہانے کا اتفاق ہوا تھا ہمارے دوست ہیں یہاں کے عاشر صاحب فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حری کرامت کرے باسٹ سو اکڑ رکبہ جو ہے یہاں کا اس موزے کا اور بس کی موجوٹھا اور دیگر موازیات کا ادریاب ہوتا ہے اس پانی کے مسئلے کا حال سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مناسب حال ہے وہ کالا باگ ڈائم کی تامیر ہے جب تک کالا باگ ڈائم تامیر نہیں کیا جائے گا پانی آرگنیز نہیں ہوگا پانی آرگنیز نہیں ہوگا تو یہ تباہ کاری جوئے ہیں اور اس وقت جو کرنٹ جو اس کا اس سیچویشن کا حل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو بے گھر لوگ ہیں جو خیموں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے لیے ایک بڑا عذاب ہے کہ جہاں وہ خیمہ لگاتے ہیں اس کے چند ہی گھنٹے کے بعد اس خیمے کو وہاں سے انہیں اکھارنا پڑتا ہے اور آگے جا کے دوبارہ خیمہ لگنا پڑتا ہے اس غیر یقینی کیفیت کی سبب کرتاو کی غیر یقینی کیفیت کی سبب نہ وہ مزدوری کر سکتے ہیں نہ ان کے بچے ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں نہ وہ اپنے مریضوں کی دیکھبال کر سکتے ہیں نہ وہ کوئی روزگار کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان جو ہے دریائی کٹاؤ کا کہ متاثرین کو متبادل آراضی وہ مہیا کرے ہمارے ہاں جیلم چناب راوی ماں کے متاثرین لیہ میں بہت سے ہے جب محکمہ جگلات کی زمین موجود ہے محکمہ وقاف کی زمین موجود ہے اور میں ان دوستوں کے اس مطالبے کا انتہائی مطالبے کی موقف کی مہد کرتا ہوں کہ انہیں متبادل آراضی مہیا کیے ہیں خبر شامل کریں گے لوترا سے جہاں نیشنل ہائیوے اینڈ موٹروے پولیس بیٹ بیس کے ڈی ایس پی سید رزوان شاہ اور ان کی ٹیم کی کاروائی ٹرالر سے گرنے والی سترہ بوری یوریا خار ڈرائیور کے حوالے کر دی مزید تفصیلات چانیں گے عمران علی آوان کی اس ریپورٹ میں نیشنل ہائیوے اینڈ موٹروے پولیس بیٹ بیس کے ڈی ایس پی سید رزوان شاہ اور ان کی ٹیم کی بروقت کاروائی گزشتہ شب ایک ٹریلر سے یوریا خار کی سترہ بوریاں روڈ پر گر گئیں موٹروے پولیس کی ٹیم نے یہ بوریاں ریکاور کر کے ٹرائیور کے حوالے کر دی یہ ٹریلر گھوٹکی سے فیصلہ بات جا رہا تھا موٹروے پولیس بیٹ بیس کی بروقت کاروائی سے ٹریلر والا نقصان سے بچ کیا اگر یہ بوریاں روڈ پر پڑی رہ جاتی تو حادثہ کا بھی خطرہ تھا عوامی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ موٹروے پولیس بیٹ بیس کی طرف سے موٹر سیکل سواروں میں ہلمٹ بھی تقسیم کی جاتے ہیں اور کرونا وائرس کے حوالے سے ماسک سینیٹائزر کی بوتلیں اور مندل وارٹر کی بوتلیں بھی تقسیم کی جاتی ہیں یہ ڈی ایس پی موٹروے پولیس بیٹ بیس سید رزوان شاہ کا اہم کارنامہ ہے عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈی ایس پی موٹروے پولیس بیٹ بیس سید رزوان شاہ کی عالی کارکردگی کو سرا ہے رکھ کریں گے ویہاڑی کا جہاں شہر اور گرد و نوا میں سامن کی پہلی تیز موصلہ دار بارش نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے سیوریچ سسٹم ناکارہ دو افراد کرنڈ لگنے سے جہاں بحق ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں بشیر چودری ویہاڑی اور گرد و نوا میں ساون کی پہلی تیز موصلہ دار بارش جاری ہر طرف جالتھال ہو گیا ویہاڑی میں رکھ بارش پورا شہر پانی میں ڈوب چکا ہے سیوریچ سسٹم بند ہو کر پانی گھروں میں داخل ہو گیا تفانی بارش جاری گوگشتہ راج سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس کی وجہ سے شہر کے بزار اور سڑکیں رہیشی عبادیاں پانی میں ڈوب چکی ہیں بارش کے باعث کرنٹ لگنے سے دو افراد جام بھاک ہو چکے ہیں ویہاڑی انور آباد کے اقم میں واقعہ گندے پانی کا طلاب کنارے پر رہنے والے گریب لوگوں کے مکان بھی بارش میں بے گئے ہیں اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے باہر سمان نکالا ڈی پیو ویہاڑی سے اور ایول دیا سے مدد طلب کی ہے خبرنگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچری ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب لین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ آنے گے بان موسیقی